آج کی وڈیو میں ہم لائف آف 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 آ اب ہم اس کی دیفنیشن دیکھتے ہیں کہ کہ جن ایسٹس کو آپ نے پہلے پروڈیوز کیا ہے یا جن کو پہلے ایکوائر کیا ہے ان کو آپ پہلے یوز کریں گے پہلے ڈسپوز کریں گے پہلے کنزیوم کریں گے یا پہلے سیل کریں گے مطلب فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ اس کا کیا مطلب ہوا فائفو ٹیکنیک کا کیا مطلب ہوا کہ یہ وہ ایسٹ مینجمنٹ یا ویلیویشن میتھڈ ہے جس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ جس ایسٹس کو آپ نے پہلے پروڈیوز کیا ہے یا پہلے ایکوائر کیا ہے اس کو آپ پہلے یوز کریں گے یا پہلے ڈسپوز یا کنزیوم یا سیل کریں گے مطلب فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ مطلب کیا ہوا کہ آپ کے جس سیکونس سے آپ کے پاس اس کے اندر انیونٹری آ رہی ہے اسی سیکونس سے آؤٹ ہوگی فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ مطلب یہ کیا ہوا کہ آپ آئیٹمز ڈیفرنٹ خریدتے ہیں اوہر ڈیفرنٹ ٹائم پیریڈ فر ایکزامپل مہینے کے تیس دن ہوتے ہیں تو مہینے کے تیس دنوں کے اندر آپ کے پاس ڈیفرنٹ ڈیٹ کے اندر ڈیفرنٹ انیونٹری آتی رہی ہیں تو فر ایکزامپل جو پہلی تاریخ کو آئی جو فرسٹ آف ایوری منت آپ کے پاس انیونٹری آئی وہ ہمیشہ پہلے آؤٹ ہوگی آپ اس کو پہلے سیل کریں گے یا پہلے کنزیوم کریں گے یا پہلے یوز کریں گے اس کے بعد جو دو تاریخ کو آئے گی اس انیونٹری کو یوز کریں گے پھر جو تین کو آئی پھر جو چار کو آئی گی مطلب آپ ایک سیکونس سے یوز کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کے پاس کوئی انیونٹری آتی ہے اسی طرح آپ اس کو ایشو کرتے ہیں اسی طرح use کرتے ہیں یا اسی طرح sale کرتے ہیں first in first out ٹھیک ہے اب ہم اس کی ایک example دیکھتے ہیں کہ real life کے اندر five of technique کیسے کام کرتی ہے جب ہم کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ rush ہوتا ہے for example ہم ATM پہ جاتے ہیں ATM پہ ہم نے cash لینا ہوتا ہے تو cash کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اگر تو لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں ATM machine کے پاس for example آپ first of every month چلے گے تو اس میں کیا ہوتا ہے چونکہ salary آئی ہوتی ہے تو salary کی وجہ سے ATM کے باہر rush بہت زیادہ ہوتے ہیں تو لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ایک sequence سے کھڑے ہوتے ہیں ایک line بنا لیتے ہیں کیوں بنا لیتے ہیں مطلب جو اس میں پہلے آیا وہ پہلے cash نکالے گا وہ ATM کو پہلے use کرے گا اور وہ چلا جائے گا پھر اس کے جو بعد آیا وہ ATM use کرے گا وہ چلا جائے گا مطلب first in first out first come first serve کہ جو پہلے آیا اس نے پہلے ATM service کو use کیا اور چلا گیا تو یہ فائفو ٹیکنیک ہے first in first out اس طرح where house کے اندر یا جب آپ کے پاس stock آتا ہے تو اس stock کے اندر جو items آپ کے پاس پہلے آئی ہیں ان کو آپ پہلے use کریں گے یا جو آپ نے items produce کی ہیں جو پہلے produce کی ہیں ان کو آپ پہلے sale کریں گے جو بعد میں produce ہوں گی وہ بعد میں sale ہوں گی ٹھیک ہے تو مطلب اس میں آپ ایک sequence سے کام چلاتے ہیں تو اس technique کو کہتے ہیں فائفو ٹیکنیک اب ہم اس کی implementation دیکھتے ہیں کہ فائفو ٹیکنیک جو ہے وہ کس جگہ پہ ہمیں نظر آتی ہے عام طور پر اگر ہم دیکھیں نا تو یہ فائفو ٹیکنیک ہماری life کے اندر بہت ساری جگہ پہ ہمیں اس کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے یا بہت سارے ہمارے process جو ہیں real life کے اندر وہ فائفو ٹیکنیک کے اوپر چلتے ہیں for example customer services ہیں customer services میں for example اگر آپ کسی customer services کے لئے call کرتے ہیں آپ کسی help line پہ call کرتے ہیں تو help line کے پول میں بہت سارے لوگوں کی call pending میں ہوتی ہیں جن کو operator کی ضرورت ہوتی ہے جو operator سے بات کرنا چاہ رہے ہوتی ہیں تو جو client پہلے call ملا دیتا ہے اس کی call پہلے operator تک access ہوتی ہے اس کے بعد پھر دوسری پھر تیسری تو کیا ہوتا ہے کہ ہر call جو آنے والی ہے وہ ایک queue میں لگتی جاتی ہے تو اس queue کے اندر جو جس کی call پہلے آئی تھی وہ پہلے اس کو operator attend کرے گا جو بعد میں آئی ہے اس کی طرف operator بعد میں آئے گا ان کو مطلب wait کرنا پڑے گا تو یہ ہوا first in first out first come first serve اس طرح اگر ہم banks میں جاتے ہیں تو banks میں teller کے پاس اگر rush بہت زیادہ ہے آپ نے check cash کروانا ہے یا آپ نے کوئی deposit کرنا ہے تو اس میں بھی آپ کی queue بن جاتی ہے تو جو پہلے انٹر ہوا ہے bank میں اس کو پہلے services ملیں گی جو بعد میں آیا ہے اس کو بعد میں ملے گا تو مطلب first in first out اسی طرح motorways کے اوپر یا highway کے اوپر جب آپ tool tax booth پہ جاتے ہیں اپنے tool tax pay کرنا ہوتا ہے تو جو گاڑی یا جو vehicle پہلے انٹر ہوتا ہے وہ پہلے اپنا tool tax pay کرتا ہے اور چلا جاتا ہے جو بعد میں آیا وہ اپنا tool tax بعد میں pay کرتا ہے اور چلا جاتا ہے تو یہ بھی five for technique ہے اس طرح inventory management کے اندر کہ آپ اپنے store کے اندر یا warehouse کے اندر بھی five for technique کو implement کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے items پہلے produce کی ہیں ان کو آپ پہلے sale کریں یا جو آپ نے کسی اور vendor یا supplier سے خریدی ہیں آپ کے warehouse میں باہر سے آئی ہیں تو جو پہلے آئی ہیں ان کو آپ پہلے consume کریں first in first out اس طرح supply chain کے اندر کہ first order shipped first کہ for example ایک amazon ہے تو amazon کے پاس اگر آپ نے کوئی online order book کیا آپ نے کوئی mobile phone منگوانا ہے تو جو order پہلے place ہوگا وہ پہلے ship کیا جائے گا اس کی shipment پہلے ہوگی تو first order اس کی shipment بھی پہلے ہوگی تو یہ بھی five for technique ہے supply chain کے اندر بھی five for technique عامدور پہ use ہوتی ہے اس کے علاوہ production کے اندر for example car assembling unit ہے تو car assembling کے اوپر جس car کی body پہلے آئے گی assembling line کے اوپر اس کے parts پہلے assemble کیا جائیں گے جو بعد میں آئے گی اس کے بعد میں assemble کیا جائیں گے تو یہ بھی five for technique ہے اچھا اس کی ایک real life example ہے کہ میک ڈانالڈ جو ہے نا وہ five for technique implement کرتا ہے اپنے raw material کی consumption کے لئے اب ایک بڑی food chain ہے میک ڈانالڈ پوری دنیا میں ان کے outlet ہے تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس raw material پہلے آیا ہے یہ اس کو پہلے consume کرتے ہیں first in first out اچھا اب inventory management کے اندر five for technique کیسے کام کرتی ہے اس کی کیا advantages ہوتے ہیں یا یہ کیوں use کی جاتی ہے سب سے پہلے مقصد جو ہوتا ہے نا یا پہلے فائدہ آپ کو inventory management کے اندر five for technique کا جو ملتا ہے نا وہ ہوتا ہے inventory control sorry quality control quality control کا کیسے مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس inventory ایک sequence سے آ رہی ہے first in first out جو inventory پہلے آئی وہ پہلے use ہو رہی ہے یا جو پہلے produce ہوئی وہ پہلے sale ہو رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس unnecessary stock نہیں پڑا رہے گا اور اس کی وجہ سے یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت پرانی item جو ہے وہ آپ کے store میں پڑی ہوئی ہے اور وہ پڑے پڑے obsolete ہو جائے یا expire ہو جائے اس سے اس کی جو ہے وہ آپ customer کو sale نہیں کر سکتے تو customer dissatisfaction بھی آتی ہے اگر آپ poor quality product customer کو دے دیں گے تو اس سے آپ کو quality control ملتا ہے 5-4 technique implement کرتے ہوئے inventory management کے اندر پھر آپ کا less wastage ہوتا ہے less wastage کیسے ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ less wastage of inventory because oldest items are served first کہ جو چیزیں پہلے آئی ہیں آپ کے warehouse کے اندر یا store کے اندر وہ ہمیشہ پہلے use ہوں گی اس سے کیا ہوگا کہ items پڑی پڑی expire نہیں ہو جائیں گی obsolete نہیں ہو جائیں گی جس کی وجہ سے آپ کو ان کو waste کرنا پڑے گا ایک تو quality compromise دوسرا ان کو waste کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو manage کرنا بہت آسان ہوتا ہے اس کی record keeping بہت easy ہوتی ہے کہ جس flow سے آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہیں اسی flow سے وہ out ہو رہی ہیں تو یہ ایک natural طریقہ ہے کہ جو inventory پہلے آ رہی ہے وہ پہلے use ہو رہی ہے یا جو پہلے item produce ہو رہی ہے وہ پہلے sale ہو رہی ہے تو یہ ایک natural flow ہے اس کی record keeping بھی easy ہوتی ہے اس کو manage کرنا بھی آسان ہوتا ہے پھر اس سے آپ where house کی space کو بھی easily manage کر سکتے ہیں کہ اگر آپ unnecessary items کو store کیے باتے ہیں اور وہ بڑے عرصے سے پڑی ہوئی ہیں use نہیں ہو رہی یا وہ sale نہیں ہو رہی تو اس سے where house نے space occupy کی ہوئی ہے تو first in first out کے اندر ایک sequence بھی رہتا ہے کہ جو inventory پہلے آئی ہے وہ پہلے جائے گی جو بعد میں آئی ہے وہ بعد میں جائے گی تو اس سے space بھی available رہتی ہے بعد میں آنے والی items کے لئے اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو warranty control کرنے کا بھی فائدہ ملتا ہے five for technique کے اندر inventory management کے لئے وہ کیسے کہ اگر manufacturing کے بعد وہ product جہاں جب where house جاتی ہے stock کے لئے تو اگر وہ indefinite time بہت زیادہ time کے لئے پڑی نہیں رہتی نا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا warranty period expire نہیں ہوگا جو customer کو final product ملے گی نا اس کے اندر اس کی warranty period رہتا ہوگا لیکن اگر آپ five for technique کو implement نہیں کرتے اور آپ کے پاس items where اس کے اندر پڑی رہ جاتی ہیں اور ان کے پڑے پڑے ہی ان کی warranty period expire ہو جاتا ہے تو ایسے صورتحال میں customer dissatisfaction حاصل ہوتی ہے تو یہ ایک important aspect تھے کہ کس وجہ سے آپ five for technique کو implement کرتے ہیں inventory management کے اندر اب ہم life for technique پہ بات کرتے ہیں کہ last in first out یہ opposite ہے five for technique کے کی ہم ایک example دیکھتے نا کہ for example آپ نے kitchen کے اندر 10 plates رکھی ہیں ایک دوسرے کیوں پر ہم ان کا ایک stack بنا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہم plate رکھیں گے نا وہ نیچے پھر second پھر third پھر fourth پھر fifth six seven eight اور nine ten دس plateیں آپ نے اس طرح ترتیب سے رکھ دی ہیں اب آپ سب سے پہلے کون سی plate remove کریں گے definitely آپ plate number 10 کو remove کریں گے اور 10 plate وہ تھی جو آپ نے یاد رہے کہ سب سے پہلے آپ نے کون سی plate رکھی تھی plate number 1 پھر 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 10 کو آپ نے سب سے آخر میں رکھا تھا لیکن اگر آپ نے وہاں سے کوئی plate اٹھانی ہوں کھانے کے لیے تو آپ کون سی plate اٹھائیں گے سب سے آخر والی plate number 10 مطلب یہ کیا ہوا last in first out یہ ہے lifeo technique اور lifeo technique وہ technique ہے lifeo is an asset management or valuation method in which assets produced or acquired first always used disposed consumed or sold last کہ جس asset کو آپ نے سب سے پہلے produce کیا ہے یا acquire کیا ہے اس کو آپ last میں use کریں گے یا consume کریں گے یا sale کریں گے اس technique کو کہتے ہیں lifeo technique inventory management means that item was purchased or acquired last will out first کہ جو آپ نے سب سے آخر میں جس item کو purchase کیا ہے یا بنایا ہے اس کو آپ پہلے out کریں گے مطلب last in first out کہ where اس کے اندر جو stock آپ نے سب سے last میں enter کیا ہے آپ اس کو سب سے پہلے out کریں گے اس technique کو کہتے ہیں lifeo technique lifeo کی implementation کیسے ہوتی ہے lifeo technique جو ہے نا وہ عام طور پر ان companies کے اندر اس کو implement کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ tax کم pay کرنا چاہا رہے ہوتے tax benefits لینا چاہ رہے ہوتے وہاں پہ lifeo technique کو use کیا جاتا ہے اور walmart امریکہ کے ایک بڑا retail corporation ہے وہ lifeo technique کو use کرتا ہے اپنی inventory management کے لیے اچھا آپ دیکھتے ہیں lifeo technique اس کو inventory management کے اندر آپ use کیوں کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ tax advantage tax advantage آپ کیسے ملتا ہے کہ inflation کے case میں کیا ہوتا ہے کہ cost of goods بڑھتی رہتی ہے تو جب raw material کی prices بڑھ رہی ہیں تو definitely آپ کیا ہوگا کہ net income کم ہو رہی ہے آپ expenditure بڑھ رہی ہیں تو آپ کی net income کم ہو جائے گی جب آپ کی net income کم ہوگی تو اس سے کیا ہوگا آپ کی tax liability کم ہوگی بگا جو income tax ہوتا ہے اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو total income ہوتی ہے اس کے اندر expenditures کو minus کر دیتے ہیں پھر آپ کی net income بنتی ہے اس کے اوپر tax liability ہوتی ہے جب آپ income income کم ہوگئی تو پھر آپ tax بھی کم ہو جائے گا life technique اس case میں valid ہوتی ہے effective ہوتی ہے کہ inflation کے اندر جب چیزوں کی price بڑھتی ہے تو price بڑھنے کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے جب net income کم ہوتی ہے تو آپ tax بھی کم ہو جاتا ہے تو یہ تھی life of harf techniques i hope you understand my point thank you very much